بندی کی تھی آج مجھے انی صفوں میں عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری دکھائی دے رہی ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ دبائی کی بیٹک میں ایسی شخصیات موجود ہیں جو وزارت عزمہ کی خواہش مند ہیں اگل پیپلز پارٹی کا آپ ایکزیمن کیجئے تو عاصف علی زرداری خواہش مند ہیں بلاول خواہش مند ہیں اگر مسلم لیگ نون پر نظر دوڑائیں تو نواز شریف صاحب وزارت عزمہ کی دوڑ میں ہیں مریم صاحبہ وزارت عزمہ کی دوڑ میں ہیں لیکن ستم زریفی یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت عزمہ کے جو امیدوار ہیں وہ ہندوستان کے وزیر آزم کے بیان پر خاموش ہیں ہندوستان کے وزیر آزم کیا کہتے ہیں ہندوستان کے وزیر آزم اپنی قوم کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ پاکستان پاکستان کی رٹ لگانا چھوڑ دو پاکستان اپنی موت خود مر رہا ہے پاکستان اپنے بوچ تلے خود دب رہا ہے آپ چھوڑو ہندوستان کی بات کرو اور ہمارے وڈ بی پرائی منسٹرز خاموش کوئی جواب نہیں دے رہا کوئی پاکستانی قوم کو اس مایوسی سے نکالنے کے لیے نہ منصوبہ بندی کر رہا ہے نہ سببندی کر رہا ہے ہاں سببندی ہو رہی ہے تو حصول اقتدار کی سببندی ہو رہی ہے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی آج کمال یہ بات ہے کہ یہاں ہندوستان کا وزیر آزم کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہندوستان کو دنیا کی تیسری بڑی معیشت بنانا ہے امریکہ اور چین کے بعد اور میں صبح ہی دیکھ رہا تھا ہمارے سٹیٹ بینک نے جو ریٹ اف انٹرسٹ ہے اس کو ایک فیصد اس میں مزید اضافہ کر دیا اور آج جنہوں نے پاکستان میں انویسمنٹ کرنی ہے اور بینکوں سے پیسہ حاصل کرنا ہے ان کو بائیس فیصد پر بینک سے کرزہ لینا ہوگا اب بائیس فیصد پر اگر آپ کرزہ لیتے ہیں تو انویسمنٹ خاک کریں گے کیسی ہوگی انویسمنٹ اس کے ریٹرنز کہاں سے آئیں گے تو ایک بات تو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا دوسری بات لگتا ہے کہ آج یا کل میں آئی ایم ایف کا بول بالا ہونے والا ہے دار صاحب کی منصوبہ بندی اور منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے بلاخر انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے بلاخر انہیں آئی ایم ایف کی ان تیہ شدہ تحریروں پر تسخت کرنے پڑے انگوٹھے لگانے پڑے اور بتانا پڑا کہ ہم یہ بھی وٹرو کر رہی ہیں ہم یہ بھی لاگو کر رہی ہیں اور پوری قوم ہم نے دیکھا کہ جو بجٹ پاس ہوا جو پیش ہوا اور جو پاس ہوا اس پہ دن اور رات کا فرق تھا جو فینینس بل پیش کیا گیا اور جو ریوائز کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے پروپٹی پر ٹیکس بڑھا دیا گیا اس کی ٹرانسفر پر ریجسٹریشن پر انکم ٹیکس لیبز ریوائز کر دیئے گئے کاش کار کوٹ پانچ فیصد خاد پر فیڈرل ایکسائز جوٹی کے نفاظ کی نوید سنائی گئی مایوسی ہی مایوسی اور لگتا یہ ہے آج کل میں وہ معایدہ تیہ ہو جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حصول اقتدار کے لیے آنے والے سیٹ اپ کے لیے دبائی میں بیٹھے ہیں لیکن پاکستان کا شہری پوچھنا چاہتا ہے میرے مستقبل کے بارے میں کون سوچ رہا ہے میری مہنگائی کے بارے میں کون سوچ رہا ہے میری میری بیرزگاری کے بارے میں کون سوچ رہا ہے میرے جو حالات ہیں جو میرے معاشی حالات ہیں کیا دبائی میں اس کی فکر ہے لگتا تو نہیں ہے انشاءاللہ تحریک انصاف کی کوشش ہوگی کہ ہم عوامی مسائل اجتماعی مسائل پر ذکر کریں شخصیات کا ذکر میں نے فیصلہ کیا جب سے جیل سے رہائی ہوئی کہ میں نے شخصیات پر نہیں میں نے نظریات پر بات کرنی ہے ناشنل ایشیز پر بات کرنی ہے جو پاکستان کا شہری سننا چاہتا ہے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ ماضی میں تھسا نہیں رہنا چاہتا وہ آج کے حال کو دیکھ کر اپنے مستقبل کو سوارنا چاہتا ہے اس کی نظریں ان پیچاروں پر ہیں جو کشتی میں ڈوب گئے روزگار کے حصول کے لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی معاشی تنگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ مسیح تلاش کر رہا ہے کہ کون آئے گا مجھے اس دلدل سے نکالنے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا اکنامک پلان لے کر آئیں کیونکہ یہ حکومت تو ایک سال میں بالکل منصوبہ بندی میں ناکام ہو چکی ہے جس سے کہ صحیح معنوں میں اکنامک ریسٹرکٹرنگ ہو سکے اور وہ جو انیس سو نوے سے جو تنزلی کا جو ایک دور کا آغاز ہوا اس کے سامنے ایک بند باندھا جائے اور قوم کو اس فمر سے نکالا جائے شکریہ دیکھئے معاملہ عدالتوں میں ہیں اور انہوں نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا انہوں نے ڈسپنری ایکشن کی بات کی انہوں نے اپنے قابانین کے مطابق بتایا کہ ایک پروفیشنل فورس ہے اور وہ اپنا پروفیشنل دسپنن قائم کرنا چاہتے ہیں سب نے سنی تحریک انصاف کی کوشش ہوگی کہ ہم عوامی مسائل اجتماعی مسائل پر ذکر کریں شخصیات کا ذکر میں نے فیصلہ کیا جب سے جیل سے رہائی ہوئی کہ میں نے شخصیات پر نہیں میں نے نظریات پر بات کرنی ہے ناشنل ایشیز پر بات کرنی ہے جو پاکستان کا شہری سننا چاہتا ہے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ ماضی میں تھسا نہیں رہنا چاہتا وہ آج کے حال کو دیکھ کر اپنے مستقبل کو سوارنا چاہتا ہے اس کی نظریں ان پیچاروں پر ہیں جو کشتی میں ڈوب گئے روزگار کے حصول کے لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی معاشی تنگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ مسیح تلاش کر رہا ہے کہ کون آئے گا مجھے اس دلدل سے نکالنے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا اکنامک پلان لے کر آئیں کیونکہ یہ حکومت تو ایک سال میں بلکل منصوبہ بندی میں ناکام ہو چکی ہے جس سے کہ صحیح معنوں میں اکنامک ریسٹرکٹرنگ ہو سکے اور وہ جو انیس سو نوے سے جو تنزلی کا جو ایک دور کا آغاز ہوا اس کے سامنے بند باندھا جائے اور قوم کو اس فمر سے نکالا جائے شکریہ دیکھئے معاملہ عدالتوں میں ہیں اور انہوں نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا انہوں نے ڈسپلری ایکشن کی بات کی انہوں نے اپنے قابانین کے مطابق بتایا کہ ایک پروفیشنل فورس ہے اور وہ اپنا پروفیشنل دسپلری قائم کرنا چاہتے ہیں سب نے سنی اچھا سر یہ بتا رہے کہ دیجئے ایس پی آر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے مائنڈ میکر تھے ان تک پہنچنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کن لوگوں نے بتایا ہے بنایا ہے لوگوں ان تنزیبات کے اوپر حملہ کرنے کا انہوں نے کسی کا نام نہیں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا اور مفروضوں میں بات میں کرتا نہیں ہوں اچھا شاہی ہی ہی ہم بتائیے گا